دوستو بات کرتے ہیں تو چھوٹا سا سوال ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا نون چینیز کمپنی کیا کبھی چینیز کمپنیز اچھے طریقے سے کمپیٹ کر پائے گی چینیز کمپنیز کے اندر جو انویشن ہوتا ہے وہ کافی زیادہ فاسٹ ہوتا ہے چینیز کمپنیز ہمیشہ نئی تکنولوجی کو سب سے پہلے لے کر آتی ہیں اور ہر اوپا کچھ نہ کچھ نہیں کرتی رہتی ہے لیکن وہی بات کریں نون چینیز کمپنی کی ایون بڑے بڑے برانڈز جیسے سیمسنگ کی وہ اپنے فونز کے اندر انویشن لانے میں کافی زیادہ سلو ہو گیا ہے ایپل کے بات کرتا ہے اور زیادہ سلو ہوتا گوگل پکسل کے بارے میں بات کر رہے تو ان کے اندر بھی چیزیں آتی نہیں لیکن آنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور وہی بات کریں انڈیل برانڈز کی تو ہاں لاوہ ہی ایک لاؤ تھا انڈیل برانڈ آت کے سمجھ میں بتا ہے یہ ایپلس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا ہمیں لیکن ہاں لاوہ بھی کچھ نہ کچھ نئے چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بھی کئی بار پسٹ نہیں ہو پاتے کچھ نئی چیز لے کر آنے کے اندر لیکن ایک سمپل سی بات ہے یہ چینیز کمپنیز ایسی کیا چیز ہے کہ وہ ہر بار اپنے آپ کو زیادہ بیٹر کرتی رہتی ہے اور ہر بار ٹیکنولوجی کے اندر کچھ نیا کرتی رہتی ہے اور سپیشلی سمارٹ فون ورلڈ کے اندر وہ نئے فیچرز نئی تیکنولوجی کو ہمیشہ اڈاکٹ کرتی رہتی ہے چاہے وہ کیمرا سنسر ہو سلیکون کاربن بیٹریز ہو یا پھر جو ٹرائی فولڈنگ فون ہے تو وہ ہو یا پھر کوئی نیا ایمیش سنسر ہو یا پھر سنیپ ٹرگن یا میڈے ٹیک کا فلیکشپ پروسسر ہو سب سے پہلے اپنے فون کے اندر لانا یہ سارے جو کام رہتے ہیں چینیز کمپنیز یہاں بہت اچھے طریقے سے کر لیتی ہے لیکن ایک بات ادھر آتی ہے چینیز کمپنی کے پاس جو میند ہتھی آ رہا ہے وہ ہوتا ہے ان کی سپلائی چین ایکچولی میں زیادہ جو سپلائی چین کا کنٹرول ہے آج کے سمیے میں چینہ کے پاس ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی نئی تیکنالوجی ڈیولپ ہوتے اور اسے ماس اس کے میں پروڈیوز کرنے ہیں تو وہ ساری کی ساری چیزیں چینہ کے اندر رہتی ہیں جس وجہ سے ان کو ارلی ایکسس مل جاتا ہے اور ایک ارلی ایڈوانٹیز ہوتا ہے یعنی کہ سلیک آن کاربن اگر آئی تو سب سے پہلے وہ چینیز فون میں ہی آئی گی دوسرے لوگ تک پہنچنے وہ سے کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا ایون بات کر رہے ہیں سونی کے میں سنسر کی تو سونی کے میں سنسر کے لیے سون آف دا بیگس کلائنٹ بھی چینیز ہوتے ہیں تو ییس اور چینیز کے ساتھ وہ کلوزلی کام کرتے ہیں اور اس وجہ سے سونی کے نئے نئے سنسر کو وہ امپلی بینٹ کر لیتے ہیں حالکہ ایپل وغیرہ بھی یہ لیکن میں چیزیں آنے میں ٹائم لگتا ہے اس کے ساتھ ہی سیمسنگ بھی دیکھا جاتا ہے تیکنیکل ایک سپلائر ہے اور تیکنیکل سیمسنگ کے بھی بہت بڑے بڑے کلائنٹس ہیں جس کے ساتھ وہ جہاں پہ ڈیلنگ کرتا ہے چاہے سیمسنگ اپنے ڈسپلیز بنائے چپس بنائے اور ان کے لیے بھی وہ پرائیلٹی رہتا ہے ٹیکنالوجی کو پہلے جلے کر آنے میں اور ایسے ہی کلائنٹس آپ کے کالکوم میڈیا ٹیک ہیں اس سال بات کرتا ہے تو کالکوم میڈیا ٹیک نے جو اپنے فلیکشپ پروسر تھے وہ اسی سال یہاں پہ اناؤنس کر دے 2025 سپٹیمبر کے اندر اور اس لیے کرا گیا ہے کیونکہ چائنیز کمپنیز کو فونز یہاں پہ جلدی نکال لے تھے کیونکہ جب چائنیز نیو یار آئے گا تو انہیں یہاں پہ موبیل فونز بیشنے رہیں گے اور ان کو ایک ہیڈ سٹارٹ ملے گا اور سیلز کے اندر بوسک ملے گا یہی سیمپل سے ایک ریزن تھا جس وجہ سے چائنیز کمپنی کے پریشن کے کارنے کالکوم میڈیا ٹیک پہ اپنے پروسر کو چاکی جلدی اناؤنس کر سکے کیونکہ عام طور پہ کیا رہتا تھا یہ جی چپس ہوتے تھے اس سال کے انڈ میں اناؤنس ہوتے تھے اور اگلے سال کے سٹارٹنگ تک آپ کو اس کے فونز دیکھنے کو ملتے تھے لیکن چیزوں کے اندر چین والی جو چیز ہے اگر چائنہ سے نکل کے گلوبل لیول پر اگر جاتی ہے تو یہاں پہ چینجز آ سکتے ہیں گلوبل لیول پہ آنے کی انڈیا کے اندر کوئی سپلائی چین ہے کچھ نہیں ٹیکنالوجی بننے لگے اور کچھ نہ کچھ نیا انویشن ہونے لگے جس کی ماس اسکیل مینوفیکچرنگ ہو انڈیا میں یا کسی دوسری کنٹری میں تو یہ چائنہ سے ہاں پہ ہٹ سکتا ہے حالانکہ ہی سمپل سی بات یہ ہے کہ جیتے بھی زیادہ نون چینیز کمپنیز ہیں انہوں نے اپنا جو ڈیریکشن ہوتا ہے دیری دیری ہارڈویر سے نکل کے سوفٹر پہ کر رکھا ہے کیونکہ سپلائی چین کا جو میڈر کنٹرول ہوتا ہے وہ ان کے ہارڈویر پہ ہوتا ہے اور چینیز کمپنی کے ساتھ جو سب سے بڑا جو ڈرو آبیک ہے وہ ہے ان کا سوفٹر حالانکہ سوفٹر کے اندر انہوں نے جو چیزیں کر رکھے وہ کر رکھی چینیز مارکٹ کے اندر گلوبل مارکٹ میں ان کا سوفٹر ہوتا زیادہ ریفائنر ہوتا زیادہ فیچرش دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جس وجہ سے ان کو وہاں پر ایک بیک لیش ملتا ہے اور یہی ایک ایڈوانٹیج یہاں پہ نون چینیز کمپنیز لے رہے ہیں ایک ایزامپل کے بعد بات کر رہے ہیں سیمسنگ اپنے ہی ونیوائی کو بہت زیادہ ایڈوانس اور نئی چیزیں لے کر آ رہی ہیں اس کے ساتھ ایپل بھی اپنے سوفٹر میں لکھوڈ گلاس یا الگ الگ ایلیمنٹس کو ٹرائی کری جب وہ اپنے اپنے کو ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں گوگل کے بارے میں بات کر رہا تو گوگل اپنے اپنے کو ہیویلی سوفٹر ڈیپیڈنٹ کر رہے ہیں جس کے اندر اوویسلی ای آئی کا یوز کر کے یہ لوگ زیادہ زیادہ چیزیں موبائل فون کے اندر کرنی کوش کر رہے ہیں جو عام طور پر دوسری سمارٹ فون میکر سے ہر نہیں کر پاتے تو آپ دیکھ سکتے کہ کس طریقے سے آپ ایک ڈیفرینش کریٹ ہو رہا ہے لیکن یہ بات ہے یہ آنے والے سمیت جو میرے کو لگ رہا ہے کہ شاید جو بیٹل ابھی جو ہارڈ ویئر اندرسٹری میں چل رہی ہیں وہ شاید آنے والے سمیت سوفٹر اور اے آئی میں رہے گی کیونکہ ہارڈ ویر ایک طرح سے سٹیبلائز ہو جائے گا اور سپلائی چین پر کنٹرول جو ایڈوانٹیج دیتا ہے وہ بھی ایک حد تک دے پائے گا لیکن سوفٹر والی جو لیڈ رہتی جس کے اندر کمپیز انہاؤز اپنا سوفٹر ڈیزائن کرنی ڈیبلپ کرنی فیچرز کو ٹیسٹ کر رہی ہے وہاں پہ چینیز کو خطرہ ہو سکتا کیونکہ چینیز کانٹرپارٹ کے حاصل ابھی بھی جو سب سے بڑی چیزوں انہیں ہولڈ کر کے رکھی وہ ہے ان کا سوفٹر ایکسپیرین چاہے ایپس کو اپٹرمائزیشن ہو چاہے ٹائم لی اپڈیٹ ہو چاہے بگز یہاں پہ سالف کرنا ہو یا پھر اے آئی کے نئی فیچرز دینا ہو یا پھر کوئی بھی فیچرسٹک کیز یہاں پہ پروائیٹ کرنی ہو وہ چیزیں سوپٹ انڈیپینڈنٹ ہوتی جلی جائیں گے تو یہ یہ چیز بھی ہاں پر ہو سکتی ہے دیکھتے آنے والے سمیے میں کیا رہتے کس طریقے سے کہانی چلتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو انٹرسٹنگ نیوز کے جو سلسلہ وہاں پہ ختم نہیں ہوتا یہاں پر بات کر جو گونگل پکسل رہتا ہے اس کا جو پکسل 11 اس کے اندر جو تینسر یوز کی جائے کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر اس بار اب وہ لوگ میڈی ٹک کا 5G موڈنگ یوز کریں گے دیکھا جائے تو اس وار تینسر کے اندر انہوں نے ٹی ایس ایس ایسو سے فیبریگیٹ کر پایا لیکن یہاں پہ جو 5G موڈنگ یوز کر رہے تھے وہ سامسنگ کا ایکزنوس موڈنگ لیکن اس کی پفارمس اتنی زیادہ اچھی نہیں دی یہاں پہ وہ لوگ میڈی ٹک کے 5G موڈنگ سے موڈنگ اور وہاں پہ پکسل میں آپ کو بیٹر ہائی پفارمس بھی دیکھنے کو بلے گی پلس آپ کو اچھا نیٹرک ایکسپیرنس دیکھنے کو لے گا دیکھو پکسل کے بارے میں بات یہ پکسل والے ہر ایک جنریشن میں ایک ایک چیز کو امپروو کرتے جا رہا اور ہر بار اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ بیٹر بناتے جا رہا اور یہ بات بہت ضروری ہے کیونکہ ہر بار گوگل پکسل اگر اپنے آپ کو بیٹر کرتا چلے جائے تو آنے والے سمیہ میں میرے کو ایسا لگتا ہے کہ 5 سال کے اندر اندر انچو کمپٹیشن ہوگا وہ اپل اور گوگل کے بیچ میں ہوگا توپ پریمیم سیگمنٹ ایون سیمسن بھی ہو سکتا ہے اس سرسطہ تھوڑا سا اٹھ ہو جائے دیکھنے والی بات کیا رہتا ہے لیکن ہا پکسل والے اپنے دیرے دیرے پہلے سے زیادہ بیٹر کرتے جا رہے ہیں سوفٹر میں تو آگے تھے لیکن ہم دیرے دیرے ہارڈویر میں بھی اگر ایمپورمنٹ لے کر آرہے ہیں تو ان کے لیے ایک پوزیٹیو سائن ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں تو کئی سارے لوگ ہیں جو یہاں پر کچھتے رہتے ہیں کہ لاوہ اگنی 4 کب آئے گا تو بات کی جائے تو لاوہ اگنی 4 کے بارے میں افیشلی پتا چل چکا اس کے ٹیزر وقت آ چکے ہیں اور یہ کنفرم ہو چکے یہ فون آپ کو نویمبر 2025 میں دیکھنے کم لے گا یعنی کی نیکسٹ منت اگنی 4 کے اندر بات کر رہے ہیں تو اتنا پتا چلتا ہے کہ یہ گلاس فریم ہوگی یہاں پر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ میڈیٹیو ڈیمنسٹی کا پروسیسر ہوگا اور جو اگنی 3 کے اندر ڈیسپلی آئے تھا وہ شاید اس بار آپ کو دیکھنے کو نہ ملے اس بار یہ لوگ کچھ نئی چیزوں کو یہاں پر ٹرائوٹ کریں گے لیکن دیکھتے اچھا لگتا ہے کہ اس بار اگنی 4 کے اندر کچھ نیا انہویشن آنے والا ہے اور کچھ نہ کچھ بیٹر ہونے والا ہے اور اگر لاوہ والے اپنے اگنی سیریز کے اندر ایک اچھا پروڈرک یہاں پر ڈیلیور کریں تو ایک بہت اچھی چیز ہوگی بس لاوہ سے ایک بات ادھر یہ رہ گی کہ اپنے پروڈرک کے جو لان سائیکل ہوتے ہیں وہ تھوڑا جلدی کرتے کیونکہ آج سے ایک سال پہلے اگنی 3 آگیا اور ایک سال سے زیادہ ٹائم لگ رہے اگنی 4 کو تو ایک بات ہے جہاں باقی کمپنی چھے مہینے میں لے آتی تو لاوہ سے امید رکھتا ہوں کہ اگنی سیریز کو آٹھ سے نو مہینے میں کے اندر اگر اپ ڈیٹ کرتے رہے تو ان کے لئے ایک ایڈوانٹیج والی بات ہو سکتی ہے ڈیکھتے ہیں ہاں پر کیا رہتا ہے اس کے ساتھ ہی بات کر رہے تو ہاں ایلون مسک دیکھا جاتے ہو ایک گروکی پیڈیا نام کی ایک ویب سائٹ کو یہاں پر ڈیولپ کر رہے ہیں بیسیکلی بات کی جاتے ہو ویکی پیڈیا رہتی ہے لیکن اس کا ایک اے آئی ورشن رہے گا کیونکہ ویکی پیڈیا کو وہ ایک سکریٹی سائز کرتے ہیں کئی بار فالس انفارمیشن دے دیتا ہے کیونکہ وہ کمیونٹی درون رہتا ہے لیکن اگر ایک آن لائن انسیکلو پیڈیا کریٹ کی جائے جو کہ اے آئی ڈرونوں اور اے آئی کا یوز کر کے فیچ چیک کر اور آپ کو ایکیوریٹ انفارمیشن دے یہ ایک چیز کافی انٹرسنگ ہو سکتی ہے اور اسی لئے آج کے سمیہ وہ ایک گروکی پیڈیا جیسی چیز کو بھی ہاں پر ڈیولپ کر رہے ہیں دیکھنے والی بات ہے کہ یہ کیا رہتا ہے کس طریقے سے کام کرتا ہے اور یہ اے آئی پاورڈ انسیکلو پیڈیا فیچر میں آپ کو کیا دیکھنے کلتا ہے اس کے ساتھ بات کر رہے تو فائنلی میوز ہے میرے پاس بی اے سنل کو لے گئے بی اے سنل نے آج کے سمیہ میں جو ای سن ٹیکنلوجی رہتی اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے اور ان کی پلاننگ ہے کہ آنے والے سمیہ میں وہ ای سن کی جو ٹیکنلوجی رہتی وہ اپنے اندر بھی لے کر آئے اور ہاں اس کے لئے اور انہوں نے ٹاٹا کمیونکیشنز کے ساتھ کام کر رہی ہے بیسک یہ بات ہے کہ ای سنگر جو یوز کے سپیشلے کچھ سمیہ بڑھا ہے جب سے آئی فون میں آئی تھی تب سے جیو اور اے ٹیلے سے لے کر آئے تھے اس کا جو سکیل ہے ہوتا وہ تیزی سے بڑھا اور بی اے سنل کو بھی اب لگ رہا ہے کہ اب دھیرے دھیرے انہیں بھی گیم میں آنا پڑے گا حالانکہ بی اے سنل تھوڑا سا سلو ہے لیکن پھر بھی اگر گیم میں اگر دھیرے آتے رہے اپنی ٹیکنالوجی لینگ لاتے رہے امپروومنٹ کرتے رہا اور فائنلی اپنا فائیو یہ اگر اچھے طریقے سے لے تو بہت اچھی چیز ہوگے دیکھتے آنے والے سمیہ میں ہاں پہ کیا رہتا ہے دوزوستہ یار یہ تھی سب تھی کچھ انٹریسنگ ٹیک نیوز میں آپ سے ملتا ہوں اپنے اگلے ٹیک پاڈکاست کے اندر گود بائے